ڈی آر پی کا ایم پی سی کے ڈیفرنٹ موڈیول کے ساتھ کس طرح لنک کریئٹ ہوتا ہے یہ اب بھی ہم دیکھتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ڈی آر پی جو ہے ڈسٹیبیشن ریکوائرمنٹس پلاننگ یہ انفرمیشن اور مٹریل فلو بٹوین سپلائی پوائنٹ اور ڈیمانڈ پوائنٹ وہ مینج کرتا ہے اس کے اندر جو سپلائی پوائنٹ اور ڈیمانڈ پوائنٹس ہیں یہ دو جگہ پر اکر کرتے ہیں اگر ہم نے دیکھا اور یاد ہو کہ ایم پی سی سسٹم جو ہے وہ تین لیول پر اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے ایک فرنٹ اینڈ انجن اور بیک اینڈ فرنٹ اینڈ کے اندر سیلز اور آپریشنز پلان ہوتا ہے اور ماسٹر پروڈکشن شیڈیول ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ڈیمانڈ مینجمنٹ کا موڈیول انٹر ایکٹ کر رہا ہوتا ہے یہ فرنٹ اینڈ ہے انجن کے اندر مٹیریل ریکوائرمنٹس پلاننگ اور ڈیٹیل مٹیریل اند کپیسٹی پلاننگ کے موڈیولز ہوتے ہیں اور بیک اینڈ کے اندر شاپ فلور سسٹم ہے اور ایڈ ایڈر وان اس وینڈر سسٹم یہ بیک اینڈ پر ہوتا ہے تو ڈسٹریبوشن ریکوائرمنٹ پلاننگ فرنٹ اینڈ کے اوپر بھی کنیکٹ ہوتا ہے اور یہ اس کے کنیکشن is between the demand management and the customer اس کے درمیان یہ لنک کریئٹ کرتا ہے اور دوسری طرف یہ بیک اینڈ کے اندر جو وینڈر کے ساتھ لنک ہے وینڈر سسٹم کا اس کے لنک یہ ڈی آر پی کے تھو ہم کریئٹ کرتے ہیں let's look at the figure جس کے اندر ہم نے MPC show کیا ہوا ہے جو کہ demand management تک ہے اب یہ جو line ہے یہ درمیان میں جو line آرہی ہے یہ basically it shows the internal MPC boundary جو distribution requirements planning ہے اس کا کچھ حصہ تو MPC کا حصہ ہوتا ہے for example جہاں تک جو flow of material and information is between the plant and the company's warehouse boundary سے باہر ہوتا ہے on the other hand جب ہم دیکھتے ہیں supplier system اس کے اندر DRP interact کر رہا ہے supplier system کے ساتھ لیکن DRP ادھر is outside the MPC boundary یہ basically flow information اور material کا vendor کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن یہ outside ہے یہ MPC boundary کے for example اس کی ایک reason یہ بھی ہے کہ vendor manage inventory use ہو رہی ہے اور vendor ہماری inventory manage کر رہے ہیں سو اس میں کیا ہوگا کہ vendor اپنا جو system ہے وہ use کر رہا ہوگا logistics کا and also اس کا DRP کا ہوگا جو کہ ہمارا MPC کا part نہیں ہوگا لیکن ہمیں information اس کی طرف سے ساری provide ہو رہی ہو گی اور ہمارا DRP جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ interact کر رہا ہوگا سو basically it falls outside the internal MPC boundary دوسری طرف جو ہے وہ partly it is part of MPC and partly it is not part of MPC اور یہ distribution requirement planning جو ہے پھر یہ links create کرتے ہے between the demand management and the customer ڈیوی 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 ڈیوی